بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام پروفیسر ڈاکٹر عبدالشید خان ہے اور میں پروفیسر فکاڈیو جی ہوں آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو موضوع ہیں کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور وہ تمام مریض جو دل کے ہیں برہ پرشا کے یا شکر کے ہیں ان کا عام طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ راکھ صاحب کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں ہم مریضوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں ایک وہ مریض جو کہ اسٹیبل ہے یعنی کہ اگر ان کو کچھ بیماری ہے تو وہ باقاتی کے ساتھ دوا کھاتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کی بات کو مانتے ہیں تو ایسے مریض آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں دوسرے وہ مریض جو دوا باقاتی سے نہیں کھاتے یا اپنے ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اور وہ آپ کو بتائے گا کیا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو اجازت دے ہو سکتا ہے وہ آپ کو اجازت نہ دے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دواؤں میں کچھ ایجسمنٹ کر کے آپ کو کچھ روزوں کو رکھنے کی اجازت دے دے جنرلی اقباط کا رہا رکھئے کہ ایسے مریض جن کو رسینڈلی کوئی ایونٹ ہوا ہے یعنی خدا نہ خاصتا ان کو ہارڈ اٹیک ہوا ہے انجیو پلاسی ہوئی ہے یا بائی پلاس ہوا ہے تو ایسے مریضوں کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اب وہ مریض جن کا انجیو گرافی انجیو پلاسی یا بائی پلاس کو ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے اور وہ ہل 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 سٹیبل ہے یعنی کہ دواؤں کو جو ان کو کہا گیا وہ دوائیں کھا رہے وہ اپنے ڈاکٹر کی بات مان رہے ہیں تو ان کے لئے مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں اس سے مشورہ لیں اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ تمام مریض جو کہ ڈائیپیٹیز کے ہیں یعنی جن کی شگر اگر ان کی شگر انکنٹرول رہتی ہے اور وہ انسولین پر ہیں تو ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے پہلی پیدا ہوتے ہیں کونسے مریض ہیں جو کہ انسولین پر ہوتے ہیں دیکھیں ڈائیپیٹیز کو جو ہم دو حصوں میں تخریم کرنے ہیں یعنی دو ٹائپی ڈائیپیٹیز ہوتی ہے ایک ڈائیپیٹیز وہ جو کہ ہم پرامی ڈائیپیٹیز کہتے ہیں یعنی کہ بچپن سے لوگوں کو ڈائیپیٹیز ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے سیکنڈ ڈائیپیٹیز جو کہ بعد میں ہوتی ہے ایسے وہ تمام مریض جن کو بچپن سے ڈائیپیٹیز ہے یا ٹائپ ون ڈائیپیٹیز ہے اور وہ انسولین پر ہیں اور ان کی شگر تھوڑی سی بھی اگر آگے پیچھے ہوتی ہے تو ان کو روزہ رکھنے کی جازت نہیں ہے لیکن اگر ان کی انسولین جو ہے اس کی مزداد کم ہے من سے نہ ڈیٹ پلے رہے ہیں ان کی شوئے کنٹرول میں ہے تو ان کو چاہیے کہ روزہ رکھنے کے لیے اپنے ڈائیپٹر سے مشورہ ضرور کرنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے دوسرے وہ مریض جن کو ہم ٹائپ ون ڈائیپیٹیز سیکنڈ ڈائیپیٹیز کی بات کرتے ہیں تو ایسے مریض بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنی دواؤں کے پر سٹیبل ہیں اور وہ دوسرے وہ جن کو دواؤں کے ساتھ انسولین کی بھی ضرور پیش آتی ہے جو خالی دواؤں کے اوپر ہیں تو وہ وہ عام طور پر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد آسانی کے ساتھ روزہ رسکتے ہیں کیونکہ ان کا ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو صحیح مشورہ دے گا اس کیٹیگری کے مریض ہیں جو انسولین بھی لے رہے ہیں اور دوائیں بھی لے رہے ہیں یا خالی انسولین لے رہے ہیں اور انسولین کی مقدار جو ہے وہ کئی دواؤں کو لینی پڑتی ہیں تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے سے اعتراض کریں اور اگر انہیں روزہ رکھنے کے بہت خواہش ہے تو پھر وہ ان سے یہی روپیسٹ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں تاکہ وہ آپ کی دواؤں کو اور انسولین کو ایجس کر دے اور آپ کو بتا دے کہ آپ جو ہے روزہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں تمام باتوں کے ساتھ دواؤں کی باتوں پر اور بتا دوں کہ ایک وہ لوگ جو کہ عام طور پر ایکسرسائز کرتے ہیں وہی سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم کب ایکسرسائز کریں دیکھیں ان کی ایکسرسائز کرنے کا جو ٹائم ہے وہ یا تو افتار سے فوری پہلے ہے یا صبح سہری سے پہلے ہے اس کے بعد بیچ میں عام طور پر ہم ایکسرسائز کے لیے نہیں کہتے واکنگ نہیں کہتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ واکنگ کریں گے ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو روزہ لگ سکتا ہے اور آپ کو پشانی خود سکتی ہے تو آپ روزہ اگر میں ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو افتار سے فوری پہلے یا صبح سہری سے پہلے آپ جو ایکسرسائز ہیں وہ کر سکتے ہیں ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ اپنی خوراک کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے یہ یاد دکھئے گا کہ آپ کی جو خوراک ہیں وہ بیلنس خوراک ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ روزہ افتار کر لیا ہے روزہ افتار سے لے کے صبح سہری تک جتنی دیر آپ جاگ رہے ہیں اس میں پانی کا سمان زیادہ زیادہ رکھئے تاکہ دن بھر میں جو آپ کا پانی جسم کا گنگان ہے اس کو آپ ریپلیس کر سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو خوراک ہے اس میں تلیوی چیزیں اور مرغل زیادہ سے اعتراض کیجئے گا آپ کی خوراک جو ہے بیلنس ہونی چاہیے یعنی اس میں فروٹ بھی ہوں ویجیٹیبلز بھی ہوں اور لین میٹ بھی ہوں اور اس کے ساتھ پانی کا سمان زیادہ زیادہ ہو یہ کہ اس مختصف سے پیغام ہے آپ ان لوگوں کو میں بتا سکوں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر سوا ضرور لکھئے تاکہ میں اس کو آپ کو جواب نہیں سکوں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل ہارٹ اہل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے لیکن بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ میرے آئندہ آنے والی ویڈیوز کو آپ کو فوری توپی نوٹیفکیشن میں سکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ